اگر قرآن آیا دم کرنے سے ملیز پر ایسا محسوس لوگ کے پول ہے جسے انہیں سنیاں چکر رہی ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے یا عام چیز ہے؟ یہ جادو کی بھی علامت ہے اور یہ عصیب کی بھی علامت ہے تو پھر اس پر یہ کرنا چاہیے کہ قصر سے اور زیادہ قرآن پڑھے معالج اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے جب پڑھنے والے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ٹھیک ہے وہ پڑھے پھر وہ پشاب کا بہانہ کرے اس کو نہ جانے دے وہ کہہ کرے اس کو بولو ادھر ہی کر دو تھوڑی دیر پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا وہ انشاءاللہ خود ہی دفعہ ہو جائے گا یہ اصل میں یہ ایسا کرتا ہے مریض کو پھر وہ جو پڑھنے والا جو علاج کرنے والا ہوتا ہے یا گھر کا بندہ یا معالج وہ یہاں اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے یا اس کا کام ہے پڑھائی روکنا جب مریض کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو آپ زیادہ پڑھائی کریں آپ زیادہ پڑھائی کریں زیادہ پڑھائی کریں گھر میں خشبو لگا دیں چاہے کلونجی کی دھونی دے دیں اس کے بعد آپ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹاچر ہوگا وہ چھوڑے گا اس کا باپ بھی چھوڑے گا انشاءاللہ لیکن ٹائم لگتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کئی لوگ کہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم چھے میں نہیں ہوگے پڑھ دے پہنے بیماری لگن چالیس سال ہوگے چھے بھی نہیں تنگ پہ گئے ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیرون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما لا بسلطان فبأی آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الغسواس ملخ الناس الذي يوزوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والتزام وسیئ الاسقام اعوذ بکلمات اللہ اثامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بکلمات اللہ اثامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخير يا رحمن استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك بسم الله ارطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد اللہ يشفيك بسم الله ارطيك اللهم اني اعوذ بک من الخبص والخبائف